موسیقی مریض جانبہ ہو چکے گرین ٹاؤن، ٹاؤنشپ، کوٹلکپت کا علاقہ ہارڈ سپوٹ قرار گل بک تھری شادمان کے علاقوں میں بھی مریضوں کی بھرمار وابڑا ٹاؤن، لالازار، کیولیری گراؤنٹ میں بھی سینکڑوں مشتبہ مریض ریپورٹ شہر میں مزید سمارٹ لوگ ٹاؤن کے لیے کرونا ستا علاقوں کی نشان دہی واسا اور یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز نے ریپورٹ تیار کر لی شہر کی گیارہ مقامات پر سمارٹ لوگ ٹاؤن کا تیسرا دن متاثرہ علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اہلکار تائیونات نقل و حرکت محدود کرتی گئی کرونا کی دوسری لہر، اسکری اور سیاسی قیادت کا مریضوں اور شرائم وات میں اضافے پر اظہار تشفیش، تعلیمی داروں میں قبل از وقت تاتیلات کی تجویز، سیاسی، سماجی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کی سفارش، کھلے مقامات پر شادی تقریبات میں مہمانوں کی تعداد محدود کرنے کی تجویز، ماسک پر پابندی، یقینی بنانے کی سفارش، وزرعالہ کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان، جنرل آفیسر کمانڈنگ ٹین ڈیویزن میجر جنرل محمد انیقو رحمان ملک، ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد آمیر مجید اور عالی عسکری حکام کی شرکت کرونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اور مربوط کوششیں کرنے پر اتفاق، بیرون ملک خصوصاً بھارت سے آنے والے افراد کو تینہ میں رکھنے کی تجویز وزرعالہ عثمان بزدار نے کہا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے عوام کا تعاون نہ گزیر ہے زمینی صورتحال کے مطابق مزید اقدامات جاری رکھیں گے کور کمانڈر لہور کا حکومت سے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا آیادہ لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان نے کہا کہ کرونا قومی چیلنج ہے عوام کی زندگیاں محفوظ بنائیں گے کاروبار بند کیے تو بھرپور مضاحمت کریں گے آل پاکستان انجمن تاظران کی حکومت کو وارننگ ہے سو پیس پر تاظروں نہیں نہیں عوام نے عمل کرنا ہے آل پاکستان انجمن تاظران کی قیادت کی پریس کانفرنس نئی میر نے کہا کہ حکومت نے یوٹرن کے علاوہ کچھ نہیں کیا لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر امریکہ اور برطانیہ کی مثالیں دی جاتی ہیں کرونا سے نمٹنے کی حکومتی حکمت عملی ناکام ہو گئی درینہ دشمنی دو قیمتی جانے نکل گئی پیکو روڈ پر دن دہارے کار سواروں کی اندھا دھند فائرنگ موٹر سائیکل سوار دو کزنز موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے علی رضا اور جانی عدالت سے پیشی کے بعد واپس آ رہے تھے مقتول علی رضا پر دوہزار تیرہ میں قتل کا مقدمہ درش تھا مقتولین گرین ٹاؤن کے علاقہ کیرہ پینٹ کے رہائشی تھے جائے وقوع سے گولیوں کے پچیس خال برامت ملزمان بہ آسانی موقع سے فرار ہو گئے سی سی پیو کا نوٹس ایس پی مارل جاؤن سے ریپورٹ طلب کر لی چینی سکینڈل میں جہانگیر خان ترین اور شریف فہملی کو بڑا ریلیف مل گیا لاہور ہائی کوچ نے ایف آئی اے کی انکوائری بجنیتی پر مبنی قرار دی دی ایف آئی اے نے سیاسی بنیادوں پر انکوائری شروع کی قانونی اتقاضے پورے کرنے کی بجائے حراسہ کرنا شروع کر دیا ایس ای سی پی اپنا کردار قانون کے مطابق ادا کرنے میں ناکام رہا لاہور ہائی کوچ نے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا جسٹس جاہد کریم جسٹس ساجت محمود سیٹھی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس پر سمات کی وفاقی حکومت نے سولہ مارچ کو انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا فاروقی پلپ ملز اور الاریبیا شوگر ملز پر کورپوریٹ فراڈ کا الزام تھا گندم کی امدادی قیمت دو ہزار روپے فی مند مقرر کی جائے پنجاب اسیملی نے حکومت پنجاب کو خط لکھ دیا چودری پرویز الہی کی زیر سدارت کمیٹی نے سفارشات مرتب کی تھی نو نومبر کو ایوان نے سفارشات کو متفق کا طور پر منظور کیا حکومت سے دو ہفتوں میں عمل درامت ریپورٹ کا مطالبہ کیا گیا خط کی کاپی وزر زرات اور وزر قانون کو بھیجوا دی گئی لاہور ایک بار پھر دنیا کا علودہ ترین شہر بن گیا قائد آسم انڈسٹریل سٹیٹ میں سموگ کی شرعہ 394 پر پہنچ گئی گل بک کے مختلف علاقوں میں ایک یو آئی دو سو سے تین سو بیس تک اسکری ہائٹس میں دو سو سنتالیس اور سندر انڈرسٹریل سٹیٹ میں دو سو چوالیس ریکارڈ ڈی اے چے کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودکی دو سو سے اوپر احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تبی ماہرین نے خبردار کر دیا ہائی کوٹ کا سموگ پھیلانے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا حکم فضائی آلودکی کا باعث بننے والی سنتوں کو سیل کرنے کی ہدایات شاری دھوان چھوڑنے والی چار ہزار تین سو بان میں گاڑیوں کے چالان کیے گئے زگ زگ ٹیکنالوجی کے استعمال نہ کرنے پر پندرہ بھٹے سیل کر دیئے دھوان پھیلانے والے ایک سو چار ٹریکٹریان سبا موہر کر دی گئی محولیاتی کمیشن نے ریپورٹ عدالت میں جمع کر آ دی مریم بی بی اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں مریم بی بی آپ نے عدالتوں سے بات کرنی ہے عدالتوں کو جواب دیں مریم بی بی کیا پدی کیا پدی کا شوربہ معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا شہباز شریف کے منصوبے شو بازی سے جڑے ہوئے تھے ایک منصوبے پر ہی سارا پیسہ لگا دیا خاچہ عمران نصیر کیمپ چل سے رہا لیگی کارکنوں کی جانب سے فالحانہ استقبال نارے بازی کی کہی عدالت نے نیب دفتر کے باہر ہنگامہ رائے کیس میں زمانت منظور کی تھی دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف کی استقبالی اور ریلی کی مقدمے بھی زمانت کروالی عدالت نے پولیس کو سولہ نومبر تک خاچہ عمران نصیر کو گرفتاری سے روک دیا لیگی رہنما کہتے ہیں کرونا مشتبہ ہونے پر جیل کے بجائے تھانا مصطفی آباد میں رکھا کیا حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے نہیں ڈرتے تیرا دسمبر کو پی ٹی ایم کا جلسہ لاہور میں ہر صورت ہوگا شودری شجاعت حسین کی طبیعت میں مزید بہتری ٹیسٹ ریپورٹ تسلی بخش قرار انٹی بائٹیک عدویات کا استعمال جاری اپنا مشہور جملہ مٹی پاؤ بھی دور آیا کرسی پر بھی بیٹھے پرنسپل سمس پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد کی گفتگو ہسپتال میں آیادت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری عربوں کا بجٹ پھر بھی پیسے دینے میں تاخے سرکاری محکموں کی گاڑیاں ٹوکن ٹیکس کی نادہندہ نکلیں چون محکموں کی تین ہزار سے زائد گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس جمع نہیں ہو سکے ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر میں پنجاب پولیس کی پانچ سو اکتالیس گاڑیاں پہلے نمبر پر پنجاب فوڈ آثورٹی کی اکیس گاڑیوں کے بھی ٹوکن ٹیکس جمع نہیں ہوئے ڈی جی ہیلت سرویسز پنجاب کی ارسٹھ گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس جمع نہیں ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری حکومت پنجاب کی چالیس گاڑیاں لسٹ میں شامل میٹرو بس اور اورنگ سٹوین کے بعد الیکٹرک بسیں چلانے کا پلان تین ماہ میں گرین الیکٹرک بسیں لاہور کی سڑکوں پر دوڑیں گی پہلے فیج میں ایک سو الیکٹرک بسیں چھے روٹس پر چلانے کا منصوبہ بسوں میں پچیس سے پچاس افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی گاڑی تیس منٹ میں چارج ہو کر دو سو چالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گی ٹھوکر تا جلو موڑ ریلوے سٹیشن سے ولنشیا ٹاؤن اور سیکریٹریٹ سے آر اے بازار تک روٹ مختص مسافروں کی چاندی میٹرو بس پر فری سفر میٹرو بس پر ٹکٹنگ کا عملہ تین مہینے سے تنخواہوں سے محروم ان باکس کمپنی کے ملازمین کی ہرطار ستائیس ٹاپس پر ٹکٹنگ اور سمارٹ کارٹ کا استعمال روک دیا مسافر مفت سفر کرنے لگے خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان مسافروں کا کہنا ہے کہ بغیر روک ٹوک سفر کر رہے ہیں عملے نے خود مفت سفر کرنے کا کہا طلبہ کو درپیش تعلیمی مسائل کا حل وحدت روڈ سائنس کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ کا تعلیمی ریفرنڈم نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نازم اسلامی جمعیت طلبہ حمزہ محمد صدیقی اور امیر اسلامی جمعیت طلبہ لہور خزیمہ داود نے ووٹ کاسٹ کیا لیاقت بلوچ نے کہا کہ تعلیم حکومتی ترجیحات میں شامل ہی نہیں وفاق اور صوبوں نے تعلیمی نظام برباد کر دیا طلبہ کے لیے سہولیات کے فقدان کو دور کرنے کا مطالبہ موسیقی موسیقی